عورت کی عقل مندی ایک عجمی بادشاہ تھا عجمی ہوتا ہے عرب کے علاوہ کہیں کبھی رہنے والا ہو سے عجمی کہیں گے عرب والوں کو عربی اور عرب کے علاوہ باہر کے رہنے والوں کو عجمی عجمی بادشاہ ایک مرتبہ سکار کے لئے نکلے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ایک گاؤں سے گزر ہوا تو ایک خوبصورت عورت کو دیکھا بڑی خوبصورت تھی تو اس عورت کو اس نے اس بادشاہ نے گنہا کے لئے تیار کیا ان ترغیب دی گنہا کی اس عورت نے کہا میں پاکی میں نہیں ہوں میں ابھی آتی ہوں پاک ہو کر آپ رکو تھی عورت اپنے گھر گئی اور گھر سے ایک کتاب لاکر بادشاہ کو تھما دی اور کہا کہ میں ابھی آتی ہوں آپ اس کا متعلق کریں اس کو پڑھیں اس عورت میں زنا کی سزائیں لکھی ہوئی تھی کہ زنا میں کیا خرابیاں دنیا اور آخرت کی کتاب پڑتا رہا بادشاہ یہ عورت سے غافل ہو کر چلا گیا کہ جب کتاب پڑھی گناہ کی یہ سزا ہے یہ نقصان ہے تو بادشاہ چلا گیا شام کو جب اس عورت کا خامند آیا اس کا شہر آیا تو سارا قصہ سنائے کہ ایسا کچھ ہوا ہے میں نے کتاب لاکر دیتی بادشاہ کو بادشاہ تو کتاب پڑھ کر چلا گیا روانہ ہو گیا جہاں اسے جانا تھا اب یہ بندہ اپنی بیوی کے پاس نہ آئے کہ بادشاہ کی نیت خراب ہے کبھی مجھے کوئی نقصان پہنچائے بادشاہ عورت سے بلکل الگ تھلگ رہنے لگا عورت کے مہکے والوں نے یعنی عورت کے گھر والوں نے شکایت کی کہ ہماری زمین فلان بندے کے قبضے میں ہے یعنی عورت زمین سے مراد عورت کہ ہماری زمین فلان بندے کے قبضے میں ہے نہ تو زمین کو آباد کرتا ہے وہ بند نہ ہمیں واپس لوٹاتا ہے یعنی عورت کو تلاق بھی نہیں دیتا اور اس کا زوجیت کا جو حق ہے اس کو بیادہ نہیں کرتا اس نے ابنے بیوی کو بیکار کر رکھا ہے بادشاہ نے وہ آدمی بلایا اس کے خامد بلایا اور اس سے پوچھا کیا بات ہے کچھ صفائی میں کچھ بیان کرو گے تم اس بندے نے عرض کیا میں نے اس زمین میں یعنی اس عورت میں شیر کا میلان دیکھا ہے یعنی بادشاہ کے میلان دیکھا ہے بادشاہ کچھ رغبت دیکھی ہے اس لئے میں اس زمین میں داخل ہونے سے جڑتا ہوں کبھی شیر مجھے نقصان پہنچا یعنی بادشاہ مجھے نقصان پہنچا کہنے کے مطلب اس کا یہ تھا بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ خلا قصہ ہے جو میں نے عورت روکی تھی اور اس نے مجھے کتاب لے کر تھما دی تھی تو بادشاہ نے کہا کہ وہ شیر کچھ نہیں کہہوے گا آپ اپنی زمین اپنی کعبوں میں رکھو اپنی قبضے میں رکھو تمہاری زمین میں شیر داخل نہیں ہوگا لیکن تمہاری زمین بڑی خوبصورت ہے کتاب عشق مجازی کی تبہ کاریاں